نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامس سے متعلق اجلاس نیشنل ایکشن پلان کو مزید موثر انداز میں نافذ کرنے پر اتفاق نیپ کے حاصل عداف پر اتمنان کا اظہار نیا عداف کی روشنی میں نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکات کی تعداد چودہ کر دی گئی یہ علامی اجاری طاقت کی استعمال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے ملک دشمن ایجنڈے کے پیچھے چھپے اناثر کو چھوڑا نہیں جائے گا ملکی داخلی سیکیورٹی کے لیے تمام اقدمات اٹھائے جائیں گے اجلاس میں اس عظم کا اظہار پر امن اور مستحقم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے ضروری ہے عالمی برادری کو افغانستان سے اظہار ایک جیتی کرنا چاہیے پاکستان افغانستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے مدد کرتا رہے گا وزیر اعظم سے قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقات افغان امن امل میں قطر کے کردار کو سراحہ شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی کی خطے میں امن و استحقام کے لیے پاکستانی کاوشوں کی تاریخ پاکستان امن کی کاوشوں میں شراکت دار ہے افغانستان میں بگاڑ پیدا کرنے والوں سے ہمیں چکن نہ رہنا ہوگا ماضی کی غلطیوں کو نہ دورائے جائے دنیا افغانوں کی مالی اور انسانی بنیادوں پر امداد کرے پاکستان افغانستان کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گا وزیر خارجہ شامت قریشی اور قطری حمد سب کی مشترکہ پریس کانفرنس شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی نے کہا پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے افغانستان میں ام خطے کے ام کے لیے ضروری ہے افغانستان میں پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے علاقائی استحقام کے لیے کوششیں لائے کے تحسین ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے سی آئی اے چیف کی ملاقات میں گفتگو ویلیم برنس نے غیر ملکی عملے کے انخلا میں پاکستان کے تعاون کو بھی سراہا پاکستان کا خطے میں عام کے لیے آدمی پارٹنرز کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا آزم دی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید بھی ملاقات موجود افغانستان میں معاملات زندگی تیزی سے بحال ہونا شروع ہو گئے کابل ائرپورٹ بحال کر دیا گیا پہلی پرواز نے ایک سو انتر غیر ملکی اور مقامی افراد کو لے کر روڑان بھر لی افغانستان کی نئی حکمت کی تقریب حل پرداری گیارہ ستمبر کو ہوگی پاکستان اور ترکی سمیت کئی ممالک کو دعوت دے دی گئی ہے نئی افغان حکمت کی تمام سابق سرکاری ادھدران سے وطن واپسی کی اپیر ملکی تعمیر نو میں حصہ لینے کی درخواست دوہرہ میار نہیں چل سکتا نون لیگ اپوزیشن کا کردار ادا کرے یا حکمتی سہولتکار ہونے کا اعلان کرے بلاول بھٹو زرداری کی رحیم یار خان نے ایک بار پھر تنقید کہا یہ نہیں ہو سکتا ووٹ کی عزت کی بات ہو تو سینیٹ اندخواست سے بوائی کورٹ کی بات کریں ہم نے لوگ مارچ کا اعلان کیا آپ پیچھے ہڑ گئے نہ اہل حکمت کی بھگانا ہے افسوس ایک کھلاڑی نے ملک کا کیا حشر کر دیا حکمرانوں کے عزائم جانتا ہوں ملک میں آج جمہوریت ارہمال ہے موجودہ حکمت معیشت کا تخمینہ صفر سے نیچے لے گئی بھوک اور پیاس کے علاوہ عام آدمی کچھ نہیں دیکھ رہا بوم آگے جا رہی ہے ہم پسپائی کی طرف اختیار کر رہی ہیں جن مقاسد کے لیے پاکستان بنایا وہ آج تک پورے نہیں ہوئے مولانا فضل امان کا جلسی سکتا پرچی چیرمن دن میں حکمت بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں آئندہ الیکشن میں اس سن کے عوام بھی آپ کو مسترد کر دیں گے فروخ حبیب کر ردی عمل بولے ابھی تو زرداری کے حساب کا وقت ہے بتائیں ابو ملکی لو ٹی وی دولت کب اور کیسے واپس کریں گے شہباز گل نے کہا کہ مولانا عمال کے مالا جب تیس لعباد پر نظر جمائے بیٹھے ہیں مولانا فضل امان کی ڈیوٹی کرپشن اور اس کے مرکزی کرداروں کے بچاؤں کی مہم جوئی ہے چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا جسٹس آئیشہ ملکی سپریم کورڈ میں تائناتی پر اتفاق نہ ہو سکا چارج جس نے جسٹس آئیشہ ملکی تائناتی کی حمایت اور چارج نے مخالفت کر دی جوڈیشن کمیشن کا اجلاس سے تین گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہا کراچی میں بادر اگبار پھر برس پڑے مختلف علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ تیز بارش ملیر ائرپورٹ شاہ راہے فیصل نرسری محمود آباد پی سی ایچ سوسائٹری ڈیفنس بہادرواد اور دیگر علاقوں میں بھی برسات مہیک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ گیارہ ستمبر تک جاری رہے گا کیا الیکٹرک کرناکارہ نظام پھر فیل ہو گیا بارش کی پہلی مون کے ساتھ ہی کئی علاقے تاریخ میں ڈوب گئے